جیکبہ باد میں جشن ازادی کے سنسلے میں اتحاد اہل سنت کی جانب سے سلانہ وفائے پاکستان پر وقار تقریب اور ریلی کا انقاد شیرمین سید اجاز علی شاور پی ایس ٹی صوبائی رہنماء نور محمد قاسمی کی قیادت میں ہوا تقریب کے دوران موئے مبارک ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددار کروایا گیا اس موقع پر تنظیمات اہل سنت کے رہنماء اور کارکنان کی کثیر تدار نے شرکت کی مزید رحمان رینیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے جانتے ہیں آج کا یہ پیغام ہے امام جیکمباد کے غیور پاکستانیوں نے بھرپور ترکے سے شرکت کی ہے اور یہ پیغام ہے ان کے لیے جو پاکستان کے مخالفین ہیں کہ ہم ہمارے اکابری نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے حفاظت کریں گے ہمارے بچے سب کچھ جو ہے پاکستان کے نام پر قربان ہیں ہم پیغام امن کا دینا چاہتے ہیں پیار کا دینا چاہتے ہیں ہم کہیں گے کہ ہماری پاک فوج نے امن قائم کرایا ہے پاک گرنجز نے امن قائم کرایا ہے اگر پاک گرنجز پاک فوج کے بارے میں آپ کہیں گے تو ہم آپ کی زبان باہر سے نکال کے پھینک دیں گے ہم امن چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں شہدہ خوج میں یہ پاکستان ہمارے بڑوں کا خواب تھا حقیقت میں پاکستان بنایا بھی ہم عقید اہل سنت والوں نے تھا اور ان کا تحفظ بھی ہم عقید اہل سنت والے کریں گے آج کا علماء ہماری ریلی اتحاد وفا پاکستان ہے اس میں ہم جماعت اہل سنت بریلوی کے آپ اپنے پاکستان کے خیرخواہ ہیں اور ان میں انسان یہ رہتے ہیں ان کے معامی ہیں اور دعا کرتے ہیں پاکستان کے آفاج کے لیے